کاجو، فائیور، ایرن، کیلسیم، مینگنیزیم، فاسپورس اور سیلینیم جیسے کئی جو ری پوسطت کا ساندھار سورس ہے سواد میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک دو ٹکرہ کھانے کو ملے مل جائے تو من پر کابو نہیں ہو پاتا ہے اسے کچھا روشٹ یا فرائی جیسے کئی طریقوں سے کھایا جاتا ہے لیکن ساید آپ بھی اس بات سے انجان ہوں گے کہ پروس کی مرضہ نہ سکتی بڑھانے بلڈ پریسر اور کسٹرل لیول کو نیانتر میں رکھنے کے لئے کاجو کتنا فائدہ مند ہے آئیے جانتے ہیں اس کے پانچ فائدہ جس کے قارن پروس کو اپنے ڈائٹ میں جرور سامل کرنا چاہیے کاجو کو تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں بلڈ پریسر اور کسٹرل کو کنٹول میں رکھتا ہے کاجو میں پائے جانے والے انسیچوریٹڈ فیٹس اور آئرن جنگ بیٹامین کے بیٹامین ای بیٹامین بی کوپر اور مینگنیزن سے جروری منرس پلڈ پریسر اور کلیسٹرل لیول کو نیانتر میں رکھنے کا کام کرتا ہے ایسے میں ہارٹ اٹیک سمیت دل سے جوری کئی بیماریوں کا جوکھیم کام ہوتا ہے فارٹیلیٹی بڑھانے مدد کرتا ہے پروس میں ٹیسٹرون کا لو لیول فارٹیلیٹی سے جوری سمسیا پیدا کرتا ہے ایسے میں ڈائٹ میں کاجو کو سامل کرنے سے پیدا ملتا ہے بتا دے یہ سیلینیم سے بھرپور ہوتا ہے جو پروس میں ٹیسٹرون کا آستر بڑھانے کا کام کرتا ہے درد اور سوزن میں پیدا مددتا ہے آج کال کے بھاگ درے لائف ایسٹرل اور انہیلدی خان پان میں لوگوں کو بھی سری میں درد اور سوزن کی سکائیت رہتی ہے ایسے میں بتا دے کہ اگر آپ روزانہ پانچ سے آٹھ کاجو کا سیون کرتے ہیں تو اس میں موجود انٹی ایمپلیمنٹری گون آپ کی ان دکتوں کو دور کر سکتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں بھی کاجو کافی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے شریر میں آکسیجن کا لیول مینٹینڈ رہتا ہے اس سے سیون سے شریر میں آئرن اور انجوری پوسطت کی کمی دور ہوتی اور ریڈ بلڈ سیلز کے پروڈکشن کو بھی بڑھاتا ہے دبلے پتلے سریر کو بنائے گٹھیلا گٹھیلا بزن پانے کے لیے کاجو کا سیون کافی کارگر مانا گیا ہے جو پروس دبلے پتلے اور کمجور سریر کو گاٹ گٹھیلے بنانے کے لیے تمام کوشی سے کر تھک چکے ہیں ان کے لیے کاجو کو ڈائٹ میں جگہ دینا کافی فائدہ مند ہو سکتا ہے اس میں بھرپور مطرح میں فیٹ کیلوری اور کارڈز پا جاتا ہے جو ویٹ گین میں مدد کرتا ہے گائیز یہ تھے کاجو کھانے کے فائدے کے بارے میں گائیز زینکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سیجر کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سب پہلے مل سکیں دھرنا بات دوستو